دوست تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوست تو ایک نظر ڈالیں گے سرقیوں پر ممتہ بینر جی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے اپنا خون دے دوں گی لیکن بنگال کے دو ٹکڑے نہیں ہونے دوں گی درصال آپ کو بتا دے بی جے پی اتر بنگال کو الگ راجے کرنا چاہ رہی ہیں بتائیں گے کیا کچھ پلاننگ بی جے پی کے دماغ میں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اویسی کے گھر پر ہوئے حملے تھے بھڑ کے ایسا دن اویسی بولے یہ انہی اتپادیوں کا کام ہے جن لوگوں نے ہریانہ میں ان لڑکوں کو مارا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اویسی نے بھاچپا کو گھیر لیا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں ایم پی مہراش اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پون کھیڑا کا بی جے پی کے اوپر تنج بولے فی الحال بی جے پی نے آپ سمجھئے پچھلے نو سالوں میں کانگریف کے اوپر دوستو چوبیس ریڈ ماری ہیں بتائیں گے کیا کچھ بتایا ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو یو پی کی ویدھان ثبہ میں ہوا زوردار ہنگامہ بجٹ ستر کے پہلے ہی دن آپ کو بتاتے چلیں اکلے شیادہ انہیں بی جے پی کو گھیر لیا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں بھپیش بگیل کے چھتیس گھڑ پر پڑی ای ڈی کی ریڈ بھپیش بگیل بولے ہماری سفلتہ سے ڈر رہے بھارت جوڑو یاترہ کا سر دکھ رہا ہے بی جے پی باکھلا رہی ہے وہیں پر اگلی بی ریکنگ میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر گرجے سنجے راوت بولے شف سینہ کو کوئی خ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دیں ایم آئی چیف آسد دین اویسی کا بھاجپا پر بڑا حملہ بولے بی جے پی دیتی ہے گنہگاروں کو پنہا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے تجسری آدھو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال بی جے پی والے پورے دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں ویدہ یوپی اتہ پردیش کی ویدہان سبہ میں زوردار ہنگامہ اکلیش یادوں نے بھاجپا پر بولا بڑا حملہ آپ کو بتاتے چلیں دوستو ان دنوں اکلیش یادوں بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہوگا کل پہلے ہی دن بجٹ کے پہلے سطر کے دن ہی زوردار ہنگامہ ہوا اکلیش نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول آپ کو بتاتے چلیں دوستو بجٹ سطر میں کرل جو ہے ایس پی نے سماجوادی پارٹی نے جم کر ہنگامہ کیا اور اسی کے ساتھ سماجوادی پارٹی نے یوگی واپس جاؤ کے نارے بھی لگایا آپ کو بتاتے چلیں دوستو ویدہان سبہ میں ہنگامہ اتتا بڑھ گیا کہ کاروائی کو استقعت کرنے تک کی نوبت آگئی دراصل دوستو ہم سب دیکھ رہا ہے کہ اتہ پردیش میں جس طریقے سے چیزیں بتائی جاتی ہیں یا پھر جو گھوشنا پترے اس کو جاری کیا جاتا ہے اس میں بھی کئی بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن جب ان کو اصلیت میں دوستو آپ سمجھ یہ نبھانے کی بات آتی ہے تو بی جے پی بھاگ نکلتی ہے اور اسی چیز کے اوپر دوستو اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو بتاتا چلوں دوستو ان دنوں کہیں نہ کہیں بی جے پی جم کر گھر رہی ہے اور ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوا ابھی نظر آ رہا ہے دیسل دوستو آپ سب جان جانتے ہیں کہ فیلحال اس وقت اتہ پردیش میں بجٹ ستر چل رہا ہے اور بجٹ ستر کے دوران ہی دوستو یہ ہنگامہ ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں اکلے اشادہ نے بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فیلحال بجٹ میں جنتہ کے لیے کچھ بھی خاص نہیں تھا اس بجٹ میں صرف اور صرف اتہ پردیش کی جنتہ کا مند توڑا ہے غریبی کی اور بڑتی چلی جا رہی ہے مہنگائی دوستو آپ سمجھ یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اکلے اشادہ نے یہ بھی کہا کہ یوگی کے راج میں لگتار ہتیاں ہو رہی ہیں بلڈوزر کا انصاف بول کر لوگوں کو جلایا جا رہا ہے زندہ اور دراصل آپ کو بتا دیا اکلے اشادہ نے کانپور کا قصہ بھی چھڑا اکلے اشادہ نے ویدھان سوا میں جم کر اکلے اش کی پارٹی کے لوگوں نے ہنگامہ کیا اکلے اشادہ نے کہا کہ یہ بجٹ ستر تب ہی چلے گا جب وپکش کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے آپ کو بتا دیا اب وپکش اڈانی والا مدہ بھی اٹھانے والا ہے ویدھان سوا میں اتہ پرد لیش کی لیکن ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو بی جے پی کاٹنے کا بھی وہ رکھتی ہے کاٹ دے گی وہ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا راہل گاندھی اور تمام ملک ارجن کھر گئے ان سب کے بیانوں کو اڑا دیا گیا فلحال چلیو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوست اگلی جو بڑے خبرنگلگار یہ اصدین اویسی کے گھر پر ہوا حملہ تو اویسی نے بی جے پی کو گھیرا آپ کو بتاتے چلے دوستو کتھت طور پر کچھ رونی وادی لوگوں نے اکلے اصدین اویسی کے گھر پر حملہ کر دیا ان کا جو دلی والا گھر ہے دوستو اس کے گھر پر حملہ کرنے کے بعد ان کے کانچ کے کئی شیشے بھی توڑ دیے گا ہیں آپ کو بتا دے اویسی نے بی جے پی کے اوپر آروپ لگاتے ہو کہا کہ بھارتی جنتہ پاٹی دیش میں نفرت فیلوا رہی ہے وہ اتپات مچانے آرے لوگوں کو اور بڑاوہ دے رہی ہے اویسی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگ ان لوگوں کو بڑاوہ دے رہا ہے جو اویسی نے کہا کہ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن لوگوں نے میرے گھر پر پتھر مارے ہیں آپ کو بتاتے چاہے دوستو اس سے پہلے بھی ایک بار اویسی کے گھر پر پتھر بازی ہو چکی ہے لیکن اس بار ان کے دلی والے مکان پر پتھر بازی کی گئی ہے اویسی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ فیلحال یہ سب کچھ بی جے پی کی دین ہے وہ نفرتی لوگوں کو بڑاوہ دے رہی ہے وہ جو لوگ اتپات مچاتے ہیں جو لوگ دیش میں قانون کا مزاگ بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بی جے پی نے بڑاوہ دیا ہے دراصل دوستو آپ سمجھئے گائے ہتیا کے نام پر صرف کاؤ ہتیا کے نام پر لوگ کو مار دیا جاتا ہے کیا دوستو آپ سمجھئے انسانیت جو ہوتی ہے وہ جانور کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے اور انسان کے لیے بھی لیکن آپ کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ انسان سے بڑھ کے جانور ہو گیا ہے آپ ایک سمجھئے آپ دوستو صرف یہ شک کے بنا پر آپ نے اس کو مار دیا مان دیجئے اگر وہ سچ میں گو تشکر تھا یا پھر دوستو آپ سمجھئے گو بیچتا تھا یا جو بھی کرتا تھا وہ تو اس کے اوپر دوستو پولیس کاروائی کرتی پولیس ایکشن لیتی لیکن یہ لوگ کون ہیں دوستو جن کو بی جے پی نے سرٹیفیکٹ دے رکھا کہ آپ گو رکشک ہو آپ کو اس کمیٹی میں ڈالا جاتا ہے اور یہ لوگ دوستو پولیس سے آگے نکلتے ہیں یہ لوگ گنڈا گردی کرتے ہیں وہیں پر مار دیتے ہیں گائ گنڈا گردی بڑی ہے اور اگر آپ اس حالت میں مجھ سے پوچھیں گے اس وقت پوچھیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ قانون بڑا نہیں ہے بی جے پی کی گنڈا گردی بڑی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے قانون تو تماشا دیکھی رہا ہے سپریم کورٹ چاہے تو تدکال میں ایسا فیصلہ دے جو بی جے پی کے رونگتے کھڑے ہو جائیں جس طریقے سے بی جے پی یہ کمیٹیاں بناتی ہے جس طریقے سے لوگ کو اپنی کمیٹیوں میں جگہ دیتی ہے اس سے صاف د دکھائی دیتا ہے کہ دیش میں نفرت کو بڑا ہوا دینے آلی بی جے پی ہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوست اگلی جو بڑے خبر نکل کاری ممتاب انرجی کا موڈی شرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے وہ اپنا خون دے دوں گی لیکن بنگال کے دو تکڑے نہیں ہونے دوں گی دیسل دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی ان دنوں بنگال کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی کافی لمبے سمجھ سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ بنگال کے دو حصے ہو جائیں یعنی کہ جو اتر بنگال دوستو اس کو الگ راجے کا درجہ دینا چاہ رہی ہے بی جے پی آپ کو بتاتے چلیں ممتاب انرجی نے پہلے بھی بی جے پی کے اوپر یہ آروپ لگایا تھا کہ بی جے پی چناؤ ہارتی ہے اسی لیے وہ ڈرتی ہے اور وہ اس کے بنگال کے تکڑے کرنا چاہتی ہے اب بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کا سپنہ ہم پورا کبھی نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا ممتاب انرجی نے کہا کہ میں اپنا خون دے دوں گی لیکن بنگال کے دو تکڑے کسی بھی حال میں نہیں ہونے دوں گے یہی کارانے دوستو جو اب ممتاب انرجی ویدھان سبا میں اس کے خلاف پرستاؤ لے کر آ رہی ہے جو دو پھار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دراصل بی جے پی دوستو شبہندری اور دیکاری ہوں یا بی جے پی کے تمام نیتہ وہ کئی لمبے سمجھے ویدھان سبا میں یہ مانگ کر رہا ہے کہ فیلال جو اتر بنگال ہیں اس کو الگ راجے کا درجہ ملنا چ چاہیے یعنی کہ دو راجے دو پھاروں میں باٹنا چاہ رہی ہے اور اس کا مین ریزن آپ سمجھے دوستو بی جے پی بنگال میں کبھی نہیں جیت پاتی ہے یا تو بنگال میں دوستو کانگریس جیتی ہے یا پھر ٹی ایم سی جیتی ہے اور اب اگر آپ پوچھے تو اب تو ٹی ایم سی ہی جیتی ہے ہر بار تو ایسے میں دوستو بی جے پی کے یہ چال ہے کہ وہ کسی طریقے سے بنگال کے دو تکڑے کر دے تاکہ ویبھاجن ہو جائے اور ایک راجے میں ان کی سرکار بن جائے ظاہر سی بات ہے جب دوستو بنگال کے دو تکڑے کریں گے تو وہ دو راجے بن جائیں گے ایسے میں بی جے پی کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ممتہ بینجی کا دھیان ایک جگہ سے ہٹ جائے گا جبکہ دوستو آپ بھی جانتے کہ بنگال کے کوئی تکڑے نہیں کر سکتا اور بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بنگال کو دوستو دو تکڑوں میں باٹ دے لیکن ممتہ بینجی نے صاف کر دیا ہے کہ بی جے پی کے ناپا کرادے وہ قائم نہیں ہونے دیں گی اس کے لیے وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں ممتہ بینجی کے بیان کے بعد دوستو بی جے پی پریشان ہے کیونکہ بی جے پی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ فرحال اب کیا ہے تو کیا کیا جائے ظاہر سی بات ہے دوستو پشم منگال جو ہے وہ ایک بڑا وہ بن چکا ہے موٹیف ایسے میں پشم منگال میں سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ بی جے پی کر نہیں پائی اب جب سب دام سامدام دند پھٹ یوز کر لیے تو بی جے پی بنگال کو ہی دو تکڑوں میں فالہ میں باٹنا چا رہی ہے اور یہ ممتہ بینجی ہونے نہیں دیں گے نشید بات ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھپیش بگیل کے گھر پر بھپیش بگیل کے قریب یوں پر پڑی ایڈی کی ریٹ تو بھپیش بگیل نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ آپ کو بتا دے بھپیش بگیل کا کہنا ہے کہ دراصل بی جے پی باکھلائی بھی ہے اس کو ڈر لگ درائے کہ وہ کیا کرے آپ کو بتاتے ہیں دوستو فیلحال اس وقت کافی کچھ جو ہیں آپ پر دکھائی دے رہا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے اب اس چیز کو روکنے کے لیے جو ایک طریقے کہ سکتے جو مہیم ہے وہ چھڑی جائے گی اور آپ کو بتاتے چلے دوستو سرکار کے خلاف جتنا بھی جو ہو اتنا زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کو بیع کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ فیلحال بی جے پی کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ کیسے دیش میں دوستو نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے کافی کچھ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بی جے پی دوارہ لیکن بی جے پی یہ کر نہیں پائے گی آپ کو بتاتا چلوں دوستو دسل کئی جگہوں پر ایڈی کی ریڈ مارے گئی ہے اور ایڈی کی ریڈ ماننے کے بعد کافی بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ پر بھپیج بگیل بھپیج بگیل کا کہنا ہے کہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بی جے پی ڈری ہوئی ہے راہل جوڑو یاترہ کو لوگوں نے کافی پیار دیا سمان دیا اور بی جے پی کوئی برداشت نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھپیج بگیل نے کہا کہ فرحال سرکار گیانی کی کوشش کی جارہی ہے لیکن بی جے پی ایسا کبھی کر نہیں پائے گی کیونکہ دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ دراصل دو دن بعد رائے پر میں کانگریز کا دیویشن ہے ایسے میں دوستو بی جے پی ان لکائے کرتا ہوں وہ گرفتار کر رہی ہے اور ان سے پوشتاش کر رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ فرحال کانگری جو ہے وہ اس وقت بی جے پی پر کافی بڑکی ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی دوستو بڑی چالاکی سے ان چیزوں پر روک لگا دیتی آپ دیکھئے ایڈی کے کہاں کہاں چھاپے پڑتے ہیں پاون کھیڑا نے ایک لسٹ بتائی جس میں بتایا گیا کہ دوہدار چوبیس میں سب سے پہلا جو ہے آپ پر دوستو یہ پڑا اور ایسے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کا یہ جو فرضی والا ہے جو چھاپے ماننا ایڈی کے دوہدار چودہ کے بعد سے موڈی اب تک چ چھاپے پڑھوا چکے ہیں کانگریس پر ملا کچھ نہیں لیکن پڑھوا چکے ہیں فیلحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر نے کلکا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا جی آپ کو بتایا تیجسری آدھا انہیں کھول دی بی جی پی کی پول دا سل دوستو آپ کو بتا دے حریانہ میں دو مسلموں کا مدر ہو گیا ہے یا پھر یوں کہہ دے کہ فیلحال ان کو بجنگل کے لوگوں نے مارا آپ کو بتاتے ہیں دوستو اب یہ معاملہ کافی لمبا چلا گیا ہے تیجسری آدھا نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بی جی پی اس دیش پر قبضہ کرنا چاہتی ہے وہ دیش میں قبضہ کر کر صرف ہندتو کو بڑاوہ دینا چاہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو تیجسری آدھا نے جو یہاں پر بی جی پی نیتا کو منع کر دیا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں دوستو کہ فیلحال بی جی پی نیتا ہوتی چالاکی سے یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے دوستو یہ سوال کا جواب اب تک نہیں ملا ہے آپ کو بتاتے چلیں فیلحال ابھی یہ معاملہ کافی گرمہ گیا ہے دوستو اور اب یہ معاملہ بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے اس لیے بی جی پی کے اوپر جم کر حملہ بر ہو گئے ہیں آپ کو بتا دو کہ فیلحال بی جی پی کتنی کوشش کر لے دوستو لیکن وہ دیش کا بٹوارہ نہیں کر پائے گی تجسری آدھا نے صاف کہا کہ فیلحال فی جی پی کا یہی مقصد تھا کہ وہ دیش پر قبضہ کر ل تجسری نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس نے جو بیہار کے بارے میں بولا تھا بیہار اس سے کئی زیادہ آگے نکل چکا ہے نتش کمان جی کے نرتت میں بیہار میں وقاس ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کئی جگہ سکول روڈز وغیرہ بنا جا رہا ہے نتش نے صاف کر دیا کہ جو بی جی پی ہماری پارٹی پر کیچھل اچھال رہی ہے اس کے اوپر یہ کیچھل جا کر گرے گا داہر سے بات سے دوستو جب تک خود بیہ ہمار میں رہے تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے لیکن اب دوستو جی ڈیو اور آر جی ڈی کی ملی جلی سرکار آگئی ہے بی جی پی کو دوستو مرچی لگ رہی ہے راہر سی بات ہے خود کے ہاتھ سے ستہ نکل جائے تو ایسا ہی لگتا ہے اور بی جی پی دوستو لیکن کچھ کرنی پائے گی وہ ہاتھ پیر مارے گی وہ جھٹ پٹائے گی دوستو جیسے پانی سے باہر نکلنے کا مچھلی ہوتی ہے جو اور ویسا ہی دوستو بی جی پی کے ساتھ ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بی جی پی ہر چیز کو روکنے کی کوشش کر رہی کہیں نہ کہیں اور یہ ممکن نہیں ہے اب دیکھنا ہوگا کہ فیلال کون کس پر بھاری پڑنے والا ہے دوستو فیلال تو یہ ایک چلیہ بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجار دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو راشت الوی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی دے رہی ہے راج اکتا کو بڑا دو مسلم لڑکوں کی موت پر بی جی پی چپ چپ بیٹھی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ناصر اور آصف کی جس طریقے سے موت ہوئی ہے دوستو آصف اور جنیت کی اس کو لے کر اب ہنگامہ مچہ ہوا ہے آپ کو بتاتے اب تک جو یہاں پر دوستو وہ پکڑا نہیں گیا ہے مونو مونو کے اوپر بی جی پی کے تمام بڑے نیتاؤں کا ہاتھ ہے راجستان پولیس مونو کو ڈھومتی پھر رہی ہے لیکن اس کو بچانے کی مہیم چھڑی بھی ہے یہ دوسری طرف آپ کو بتایا دوستو جب مونو کو کٹا چٹا نکالا گیا تو پتا چلا کہ آخر کاری مونو کرتا کیا ہے اور دوستو اب یہ صاف ہو گیا ہے پھرحال کس طریقے سے مونو نے جو ہے آپ پر یہ سب کچھ کیا ہے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ان دو بچارے لڑکوں کو پہلے تو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ان کو دوستو آپ سمجھئے اتنا پیٹا کہ ان کی حالت گمبیر ہو گئی جب پولیس ٹیشن لے کر پہنچے پولیس والوں تک نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے ہمارے اوپر نام آ جا گا اس کی حالت تو بہت گمبیر ہو رہی ہے تب دوستو پولیس والوں نے کیا سوچا کہ اب ایک چال چلنی چاہیے اور یقین مانیے وہی چال چلی بھی گئی بی جے پی بہت ہی چالاکی سے ہے یہ سب کچھ کرتی ہوئے نظر آتی ہے دوستو یہ سب کچھ کیا گیا چال چلی گئے اور سب کے سامنے ایک چیز تو تہ ہو گئی ہے کہ فرحال دوستو بھارتی جنتا پارٹی جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو وہ کر نہیں پا رہی ہے ظاہر سی بات ہے لیکن دوستو اس کی کوشش جاری ہے دیش کو ب بٹن نہیں دیں گے ہمارا دیش بھارت دیش ہے جو کہ پیار کا دیش مانا جاتا ہے جہاں پر دوستو لڑائی جھگڑے نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو کم سے کم دوستو بی جے پی کے نیتا ہوں یا تمام وہ لوگ جو دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کو صدھر جانا چاہیے ورنہ بی جے پی میں جو جو لوگ ہیں دوستو ان کا بھی کٹھا چٹھا کھلے گا بعد میں فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بے دادت سگلی جو بڑے خبر نکل کر رہے ہیں سنجی راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہماری شفصینہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ لوگ صرف اور صرف ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا نام چھین کے ہمارا لوگو چھین کر لیکن ہم جو یہاں پر ایسا ہونے نہیں دیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ کر لیں شفصینہ کا نام اور سمبل حاصل کر لیں جو کہ اس نے ل بھگ بھگ کر بھی لیا ہے کیونکہ چناؤ آیوگ نے اصلی شفصینہ کا نام اور سمبل جو دوستو وہ کس کو دے دیا ہے شفصینہ کے بجائے ایک ناش شندے کو کہ یہ ہے اصلی شفصینہ مطلب آپ اترا ادھیکاری جو کہ بالا صاحب تھاکرے کا بیٹا ہے جس کی پارٹی ہے اس کا چن چناؤ چن چھین کر نام چھین کر آپ ایک ایسے انسان کو دے رہا ہو جس کا پارٹی میں کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دوستو ایک ناش شندے کوئی بڑا نیتا تو تھا نہیں آپ سمجھ یہ ایک ناش ش شندے نے بغاوت دکھاتے ہوئے ادھا اٹھا کرے کے کئی منطریوں کو اپنے پالے میں کر لیا لیکن ایک ناش شندے شاید یہ بھول گئے دوستو کہ بیمانی گھوم کر اپنی طرف ضرور آتی ہے جو انہوں نے ادھا کے ساتھ کیا ہے وہ خود کے ساتھ بھی ہوگا اور جب خود کے ساتھ ہوگا تو مجھے پکا یقین ہے بی جے پی اور ان سب کو لوگ تنتر کی یاد آئے گی کیونکہ یہ وہی بی جے پی ہے جو دوہزار چودہ میں دوستو بی جے پی غلط بتایا کرتی تھی انہیں اور کہا کرتے تھے یہ دیکھو بھئیہ یہ لوگ کس طریقے سے جو ہیں آپ پر لوگ تنتر کی دھجیاں اڑا رہا ہے لیکن آج جو دوستو جب خود یہ سب کچھ کر رہا ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر وپکش یہ سب کچھ کر رہے تو بی جے پی کو بڑی دکت ہو جاتی ہے ہم نے پہلے بھی کہا دوستو اور پھر کہیں گے اسی لیے ہم بار بار اس چیز کو دھوراتے ہیں کہ بی جے پی دوستو بہت چالاک ہے وہ بڑی چالاکی سے اپنی چالاک نے اس کے ساتھ ان چیزوں کو بڑاوہ دیتی ہے تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے فیلال دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تھے اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکائب ضرور کر لے تھا کہ آگے بھی ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ دوستو ہم سے جھوڑے رہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نگل کا آرہی دراصل دوستو آپ کو بتا دے پی ام نرین موڈی کے اوپر جم پر گرجے وپکش کے نیتا پاون کھیڑا بولے آخرکار اڈانی سے اسی کیا رشتہ داری جو پی ام نرین موڈی نہیں لے رہا ہے اڈانی کا نام داصل دوستو ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا اسکیم ہوا جس میں اڈانی کا نام سامنے آیا اور یقین مانی ہے دوستو اڈانی ہے کتنا بڑا مدہ بن چکا ہے کہ اگر آپ اڈانی پر بک لکھنے جائیں گے نرین موڈی اور اڈانی پر تو شاید آپ وہ بھی لکھ دیں گے آپ کو بتا پی ام نرین موڈی کے اوپر جم کر یہاں پر گرجتے وہ نظر آئے ہیں پاون کھیڑا پاون کھیڑا نے کہا کہ بی جے پی اور اڈانی کے بیچ میں ڈیل ہے ان دونوں کی ڈیل ہے اور وہ ڈیل میں دوستو اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور لائی سی کا پیسہ لگا ہے لیکن دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی اڈانی کو بچانے میں لگ گئی ہے اڈانی کو بچایا جا رہا ہے اس کو کردہ دلان تک کی بات کی جا رہی ہے لیکن دوستو اڈانی کو بچا نہیں پائیں گے آپ کو بتاتے چلے پھرحال اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس صرف ایک ہی چانس ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہیں آپ اور بی جے پی کے جو نیتا ہے جن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے اور پھر سے ایک بار لوگ اپ میں ڈلوایا جائے لیکن مجھے نہیں رکھتا دوستو کہ بی جے پی کچھ بھی کرنے دے گی کسی کو صحیح سے کام کیونکہ صاف دکھائی دیرہ جو سج بولتا ہے اس کے خلاف ای ڈی سی بی آئی نائی کے چھا پر پڑھ جاتے ہیں جو کچھ بولنے کی حمد کرتا بھی ہے دوستو تو بی جے پی اسے روکنے کا کام کرتی ہے تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو دوستو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دوستو ہمارے ویڈیو کو جو یہاں پر ضرور سپورٹ کیجئے گا تاکہ ہم آپ کیلئے اس طرح کی ویڈیو